السلام علیکم میرے پیرے دوستو آپ کا بہتیز زبردست اور فیوریٹ ڈراما سریل نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ بہتیز زبردست ہونے جا رہی ہے جس میں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ مراد اور نادیا کی درمیان جو ہے بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کی لڑائی جو ہے شدت اختیار کر جاتی ہے تو ان کے درمیان کافی جو ہے گرما گرمی ہو جاتی ہے کیونکہ جب نور وانو کو تمام زمینوں کا جو ہے وہ خاطہ مل جاتا ہے تو وہ نادیا کو بہت ف خرصی کہتی ہے کہ اس کے نام اور جو ہے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ شاہ مل کا نام بھی جو ہے اس کے ہی نام کر دے گی اس لیے شاید مراد کو یہ سب کچھ اس کی والدہ کے نام پر نہیں کرنا ہوگا تو جنید آ کر مراد سے کہتا ہے کہ ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ شاہ مل آ کی والدہ کا بہت بڑا خواب ہے اور اسے آپ ہی جو پورا کر سکتے ہیں تو مراد اسے کہتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے تو جنید بھائی تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نور بانو سے بہت زیادہ جو ہے لگاؤ رکھتا ہوں اور اسے جو ہے یہ سب انشاءاللہ مل جائے گا تو یہ ذمہ داری میرے نام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے اپنی کو جو ہے اپنی ماں کو دے دے بلکہ یہ بڑی ذمہ داری جو ہے میں اپنی بیوی کا جو ہے حق کبھی بھی نہیں چھین سکتا کہ زمین کھریتے وقت آپ کو یہ سب کچھ جو ہے کرنا چاہیے تو مجھے اس وقت یاد بالکل بھی نہیں کہ سب کچھ جو ہے آپ کے نام ہو چکا ہے تو آپ میرے بغیر بہت اچھا کر رہی ہیں اور آپ اپنی بیوی کے جو ہے بڑے غلام بن گئے ہیں اور ممکن ہے کہ میں مستقبل میں آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس کی تمام جائدات پر جو ہے آپ قبضہ کر لیں گے لیکن وہ ناراض ہو کر اس بھائی کی کرتن پکڑ لیتا ہے اور اس کو وہی منظر دکھاتا ہے جہاں ایک جو ہے پریشان کن مسئلہ ہونے والا ہے تو ندہ اور مراد کے درمیان جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے جہاں ان کی لڑائی ہوتی ہے تو نور بانو بھی جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہی پر ہی پہنچ جاتی ہے اور نور بانو ان سے یہ مشورہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر تم دونوں کو ہوا کیا ہے جو آج تم دونوں بھائی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہو تو نور جہاں وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا یہ سب کچھ جو ہے اپنے نام کروا رہا ہے اور میں اسے جو ہے خریدنا چاہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ نور مومہ آپ کو آخر کیا ہو گیا ہے اور ایسا کچھ نہیں کر رہی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو جو ہے پسند کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہیں تو یا دوستو میں اس کی مدد کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے تم مجھے اپنی بیوی کی غلامی کا تانہ آخر کیوں دیتے رہتے ہو تو آخر کیا بات ہے تو نور مومہ اس طرح ہمارا رشتہ جو ہے بلکل خراب ہو جائے گا تو جنید بھائی اور سفینہ کی طرح ہمارے درمیان جو ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ شاید آپ کا ہاتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے سفینہ کے ساتھ آخر کیا کیا ہے تو آپ نے اس کی بیٹی کو بھی بلکل بھی اپنی بیٹی نہیں مانا تو اس کی بیٹی کو کس نے مارا اور وہ کیوں مری یہاں ہم دونے کے بارے میں جو ہے سب جانتے ہیں میں اور مراد ایک دوسرے کی ہیں اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں السلام علیکم میرے پیرے دوستو آپ کا بہتیز زبردست اور فیوریٹ ڈراما سریل نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ بہتیز زبردست ہونے جا رہی ہے جس میں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ مراد اور نادیا کے درمیان جو ہے بہت زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کی لڑائی جو ہے شدت اختیار کر جاتی ہے تو ان کے درمیان کافی جو ہے گرما گرمی ہو جاتی ہے کیونکہ جب نور وانو کو تمام زمینوں کا جو ہے وہ خاطہ مل جاتا ہے تو وہ نادیا کو بہت فخر سے کہتی ہے کہ اس کے نام اور جو ہے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ شاہ مل کا نام بھی جو ہے اس کے ہی نام کر دے گی تو اس لیے شاید مراد کو یہ سب کچھ اس کی والدہ کے نام پر نہیں کرنا ہوگا تو جنید آ کر مراد سے کہتا ہے کہ ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ شاہ مل آ کی والدہ کا بہت بڑا خواب ہے اور اسے آپ ہی جو پورا کر سکتے ہیں تو مراد اسے کہتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے تو جنید بھائی تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نور بانو سے بہت زیادہ جو ہے لگاؤ رکھتا ہوں اور اسے جو ہے یہ سب انشاءاللہ مل جائے گا تو یہ ذمہ داری میرے نام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے اپنی کو جو ہے اپنی ماں کو دے دے بلکہ یہ بڑی ذمہ داری جو ہے میں اپنی بیوی کا جو ہے حق کبھی بھی نہیں چھین سکتا کہ زمین کھریتے وقت آپ کو یہ سب کچھ جو ہے کرنا چاہیے تو مجھے اس وقت یاد بالکل بھی نہیں کہ سب کچھ جو ہے آپ کے نام ہو چکا ہے تو آپ میرے بغیر بہت اچھا کر رہی ہیں اور آپ اپنی بیوی کے جو ہے بڑے غلام بن گئے ہیں اور ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس کی تمام جائدات پر جو ہے آپ قبضہ کر لیں گے لیکن وہ ناراض ہو کر اس بھائی کے گردن پکڑ لیتا ہے اور اس کو وہی منظر دکھاتا ہے جہاں ایک جو ہے پریشان کن مسئلہ ہونے والا ہے تو ندہ اور مراد کے درمیان جو ہے لڑائی ہو جاتی ہے جہاں ان کی لڑائی ہوتی ہے تو نور بانو بھی جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہی پر ہی پہنچ جاتی ہے اور نور بانو ان سے یہ مشورہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر تم دونوں کو ہوا کیا ہے جو آج تم دونوں بھائی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہو تو نور جہاں وہ آکر کہتی ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا یہ سب کچھ جو ہے اپنے نام کروا رہا ہے اور میں اسے جو ہے خریدنا چاہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ نور مومہ آپ کو آخر کیا ہو گیا ہے اور ایسا کچھ نہیں کر رہی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو جو ہے پسند کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہیں تو یا دوستو میں اس کی مدد کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے تم مجھے اپنی بیوی کی گلامی کا تانہ آخر کیوں دیتے رہتے ہو آخر کیا بات ہے تو نور مومہ اس طرح ہمارا رشتہ جو ہے بلکل خراب ہو جائے گا تو جنید بھائی اور سفینہ کی طرح ہمارے درمیان جو ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ شاید آپ کا ہاتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے سفینہ کے ساتھ آخر کیا کیا ہے تو آپ نے اس کی بیٹی کو بھی بلکل بھی اپنی بیٹی نہیں مانا تو اس کی بیٹی کو کس نے مارا اور وہ کیوں مری یہاں ہم دونے کے بارے میں جو ہے سب جانتے ہیں میں اور مراد ایک دوسرے کی ہیں اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں